آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بکرائی سپیشل میں سپیشل کیمہ مسالہ کی ریسیپی آپ بیپ کا کیمہ لیں یا پھر مٹن کا دونوں ہی اس ریسیپی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ اور ڈیلیشیس بنے گا بہت ہی مزیدار کیمہ کی ریسیپی بننے جا رہی ہے آپ اس کیمہ کے ساتھ نان بھی بنا سکتے ہیں ویسے بھی پنجاب میں مچھور ہے کیمہ والا نان آپ اس کیمہ کو پراتھے کے ساتھ صبح کے ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں السلام علیکم ویلکم ٹو ہنی کچن ڈوٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی کچن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا شیف شیف ہنی ویور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے کھانا کے ساتھ اللہ کے حضور امان میں ہوں گے کیمہ مسالہ کو یہاں پر ہم دو پارٹ میں بنائیں گے کیمہ مسالہ بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ون کیجی کیمہ آپ بچھر کی شاہب پر جا کر اسے ہاتھ والا کیمہ کروائیے گا یا پھر آپ گوشت لے لیں گوشت کو پہلے واش کیجئے گا واش کرنے کے بعد کیمہ کرنا ہے اور پھر ایک نیٹ والا کپڑا لیں ململ کا کپڑا اس کے اندر کیمہ کو ڈال کے اچھے سے اس میں سے پانی نچوڑ دینا ہے پانی اس میں نہیں ہونا چاہیے کیمہ کو اب کرتے ہیں میرینیٹ کیمہ کو میرینیٹ کرنے کے لئے لیا ہے ایک باؤل باؤل لے کر اس میں ڈال دیں گے کیمہ باؤل یا کسی کھلے برطن کے اندر کیمہ کو ایڈ کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ پراپر ہو اب اس میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون دہی 1 ٹیبل سپون لہشن کا پیسٹ ہے اور 1 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون زیرہ زیرہ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون پیپریکا پاوڈر شمیری میرچ 1 ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر 2 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اجوائن 4 ٹی سپون سالٹ سالٹ یہاں پر ایڈ نہیں کریں گے سالٹ مسالے میں ایڈ کریں گے اگر اس ٹائم پر سالٹ ایڈ کیا تو کیمہ نے پانی چھوڑ دینا ہے اب ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون سکدینہ اور 1 ٹیبل سپون دھنیا دونوں کو باریک چوب کر دیا تھا چوب کر کے ایڈ کریں گے ہری میرچ 3 عدد ہری میرچ لے کر باریک باریک کٹ کر لینا ہے ہری میرچ تو بھی باریک باریک کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے بلکل باریک سلائس میں کٹ کرنا ہے لاسٹ میں ڈالیں گے آئل آئل 2 ٹیبل سپون آئل لازمی ایڈ کرنا ہے دیکھیں آئل ایک تو اس کے اندر شائننگ لے کر آئے گا اور تمام انگریڈینٹ کو کیمے کے ساتھ اچھے سے مکس بھی کرے گا سپائسز پوپر مکس ہو رہے ہیں اگر آئل کا استعمال نہ کرتے تو سپائسز سائیڈ پر چپک جاتے ہیں باؤل میں اب دیکھئے گا باؤل پر سپائسز نہیں چپک رہے کیونکہ ہم نے آئل ایڈ کیا ہے کیمے کے لیے جو آپ نے گوشت لینا ہے وہ لینا ہے فیٹی تھوڑا سا اس کے اندر فیٹ بھی ہونا چاہیے اگر شیپچولے کے ساتھ پوپر مکس نہیں ہو رہا تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں اب کیمے کو دے دیتے ہیں ریس ہرٹی منٹ کے لیے اور دوسری سائیڈ پر ہم پیار کرتے ہیں مسالے کے مٹیریل ہڈیاں بھی ساتھی ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز کو کٹ کریں گے پیاز دو طریقے سے کٹ کرنی ہے ایک تو ہم نے پیاز کو پرائی کرنا ہے پیاز کو باریک سلائس میں کٹ کرنا ہے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز کو ہم نے باریک سلائس میں کٹ کر لیا اور ایک پیاز کو کر لینا ہے چوپ چار عدد تیماٹر لے کر تیماٹر کو بھی لینا ہے ڈائس میں کٹ سمال ڈائس میں کٹ کیجئے گا جس طرح ہم نے پیاز کو کیا ہے کیمے کو میرینیٹ کر کے ریس دیئے وے 30 منٹ ہو چکے ہیں اگر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے کیمے کو جب ریس دیا تھا تو اس ٹائم پر ویجز بھی کٹ کر لیے تھے اور اب کرتے ہیں کیمے کو پوک دیکھیں ہم نے یہاں پر آئیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا کڑھائی خالی ہے اس خالی کڑھائی کے اندر ڈال دیں گے میرینیٹڈ کیما دیکھیں میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے ابھی صحیح آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیما کیار ہو چکا ہے جبکہ ابھی ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کیا اب فلیم کو کر دیں گے آن اور میڈیم فلیم پر 10 منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے 10 منٹ تک کیما ہوتا ہے کوک اور دوسری سائیڈ پر ہم تیار کریں گے مسالہ ہم نے یہاں پر پانی کا استعمال نہیں کیا کیونکہ کیمے کے اندر دہی بھی استعمال ہوئی ہے اور کیمے نے بھی ابھی پانی چھوڑنا ہے دہی اور کیمے نے جو پانی چھوڑیں گے وہ انف ہے اسی کے اندر یہ پکے گا دوسری سائیڈ پر فلائی پین میں ڈالتے ہیں آئیل جو پیاز ہم نے کٹ کیا سلائس میں اس کو ڈال کے کر لیں گے براؤن پیاز کیمے میں کمپلسری ہے پیاز کیمے کے اندر مٹھاس لے کے آئے گی اس کا سٹرکچر بنائے گی اور اس میں ٹیس انہانس کا کام کرے گی اور ساتھ ساتھ گریوی بھی بنائے گی ساتھ منٹ لگیں گے پیاز کو براؤن ہونے میں ایک دفعہ کیمے کو بھی چلا دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے ہڈیاں بھی ساتھ شامل کرنی ہے اس ٹائم ابھی ہڈیاں نہیں نکالنی کیونکہ ہم بنا تو کیما مسالہ رہے ہیں کیما ہڈی مسالہ نہیں بنا رہے بس جب ہڈی کا اس میں پلیور شامل ہو جائے گا پھر اس کے بعد نکال دیں گے پیاز کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پر فلیم کو کر دینا ہے آف اور اسی گرم آئیل کے اندر پیاز کو رہنے دینا ہے دو منٹ کے لیے پھر دیکھئے گا کتنا زبردست کلر آئے گا اگر آپ سات منٹ کے لیے ہی اس کو فرائی کرتے ہیں تو پھر اس کا کلر براؤن نہیں رہے گا تھوڑا ڈارک ہو جائے گا اسی لیے اس ٹائم پر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے سات منٹ ہو چکے ہیں اور پیاز کا کتنا زبردست کلر آیا ہے اب پیاز کو نکال لیتے ہیں اب ضرور پیپر پر پیاز کو براؤن کر لیا ہے اب مسالہ تیار کرتے ہیں پیاز کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور اس ٹائم پر آپ نے ہیمے کا فلیم کر دینا ہے لو آئیل گرم ہو چکا ہے اب آئیل میں ڈال دیتے ہیں ڈرائی سپائیسیز ڈرائی سپائیسیز میں بے لیو بے لیو تین عدد تین عدد بڑی الیچی بڑی الیچی کو اس طرح آپ نے ہاتھ سے توڑ کے ڈالنا ہے پانچ عدد چھوٹی الیچی چھوٹی الیچی کو بھی اس طرح توڑ کے ڈالیے گا ڈالنے سے فلیور بہت زبردست آئے گا اور پانچ عدد لونگ جسٹ ان کو سوٹے فرائی کرنا ہے اور سوٹے فرائی ہو چکا ہے اب اس ٹائم پر ڈال دیتے ہیں پیاز پیاز ڈالنے کے بعد تین مینٹ کے لیے ہائی فلیم پر پیاز کی بنائی کرنی ہے اور پیاز کو یہاں پر ہم نے ڈائس میں کٹ کیا ہے ساتھ کے ساتھ کیمے کو بھی چیک کرتے رہنا ہے پتہ چلے کہ مسالے کے چکر میں آپ کا کیمہ نیچے لگ جائے ایسا نہیں کرنا پیاز کو پرائی ہوتے ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پر ڈال دیں گے ٹیماتر ٹیماتر کو ڈائس میں کٹ کر لیا تھا چار ڈائس میڈیوم سائز کے ٹیماتر لے کر ڈائس میں کٹ کر کے ڈائٹ کیے ہیں ٹیماتر پیاز کے ساتھ دیتے ہیں ٹیماتر پرائی ہوتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں پیاز کی گریوی پیاز براؤن کی تھی ڈال لیتے ہیں بلینڈر جار میں بلینڈر میں بھی سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ہو اس ہم سموتلی پیسٹ بنا لینا ہے دہی دہی 50 گرام زیادہ ایڈ نہیں بلینڈر میں بھی تھوڑا بہت جو لگا ہوا ہے اس کو بھی نکال لینا ہے چیزوں کو زائی مت کیا کریں دیکھیں کتنا سارا پیسٹ تھا اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سپائیس ہاپ تی سپون دھنیا پاؤوڈر ہاپ تی سپون لال میرچ پاؤوڈر ہاپ تی سپون زی را پاؤوڈر کواٹر ٹی سپون حلدی آپ ڈیورنگ کوکنگ اپنی پریزنٹیشن ٹیبل کو بھی نیٹ ڈ کلین کیا رکھا کریں اور سیکنڈ ساتھ کے ساتھ وائنڈ اپ کر لیا کریں اب اس میں ایڈ کر دیں گے وارٹر ون کپ کے قریب وارٹر ایڈ کرنے کے بعد مزید تین منٹ کے لیے کوک ہونے دیتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں تین منٹ کے بعد کوک ہوتے وے تین منٹ ہو چکے ہیں فائنلی کیمے کا مسالہ اس ٹائم پر تیار ہے اب فلیم کو کرتے ہیں آف اور اس کو شیفٹ کر دیتے ہیں کیمے میں مسالے کو شیفٹ کرنے کے بعد کرنا ہے اچھے سے مکس دیکھیں اب اس میں چھوٹے چھوٹے ڈائیس نظر آرہی ہیں پیاز کے اور ٹیمارٹر کے کیمے مسالے میں کیمے کا مسالہ سیپریٹ بنایا جاتا ہے کیونکہ جب ہم کیمے کو سرف کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو چھوٹے بن جائے گی اس طرح پیس نہیں آئیں گے چھوٹے چھوٹے اب ایڈ کریں گے ہاپ وارٹر وارٹر ایڈ کرنے کے بعد کرنا ہے اچھے سے مکس اور اس ٹائم پر ہڈیا نکال لینی ہے جو سٹارٹ میں ہم نے ہڈیا ایڈ کی تھی ان کا کام ختم ہو چکا ہے ہڈیوں سے رس نکلنا تھا اور یہی رس ہمیں چاہیے تھا ہڈیوں کا رس کیمے کو مزید تیستی بناتا ہے ہڈیا نکالنے کے بعد کریں گے کور اور کور کرنے کے بعد دس منٹ کے لئے لو فلیم پر کک کریں گے چلیں جی ملتے ہیں دس منٹ کے بعد لو فلیم پر کور ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ہٹھاتے ہیں کور اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے دیکھئے ناظرین کیا زبردست لوک آئی ہے اور خوشبو تو کمال کیا رہی ہے ابھی ہم نے مزید ذائقہ اور خوشبو ایڈ کرنی ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے ڈالیے ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون بیف میں سالٹ کا استعمال کم کیا کریں ہری میرچ پانچ ادر بارک سلائس میں کٹ کر 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 نی ہے ہرہ دھنیا بارک چوب کیا ہوا تقریبا ٹو ٹیبل سپون کے قریب 3 ٹیبل سپون بٹر گاڑا پن لے کر آئے گا بٹر ریچ لے کر آتا ہے کسوری میتھی سوکی وی ون ٹیبل سپون کسوری میتھی یہاں پر خوشبو کے لئے ایڈ کر رہے ہیں اور اس طرح ہاتھ پر ڈال کے مسئل کے ایڈ کرنی ہے فلیم کو کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں ٹیس ڈیول پر ایڈ اور اوپر سے لٹ کے ساتھ کر دینا ہے کور کر دو منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس طرح جو ہم نے ذائقے اور خوشبو کے لئے جتنے بھی انگریڈین ڈالے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر خوشبو پیدا کریں گے اور ٹیس بہت کمال قائدہ اب کرتے ہیں سرب 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 بول کے اندر ڈالتے ہیں اور سرب بول کے اندر ڈالنے کے بات بتائیں گے آپ کو کیسا بنا ہے دیکھیں کتنا شاندار کیمہ تیار ہوا ہے کیوں جی آپ کے موہ میں ابھی سے ہی پانی آ رہا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے اٹھے آپ بھی ہماری ریسپی کو فالو کریں اور کیمہ مسالہ تیار کریں فائنلی کیمہ مسالہ اس ٹائم پر تیار ہے گارنش ہم نے کر لیا ہے اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسا بنا ہے گارنش آپ لازمی کیا کریں پرسٹ اپیرنس گارنش ہوتی ہے جتنا اچھا گارنش ہوگی اس کی فیرس اپیرنس اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی دکھنے میں جو اچھ لگتی ہے وہ کھانے میں بنتی ہے کیونکہ جب آپ گارنش پر محنت کر رہے ہیں تو آپ سے بھی زیادہ محنت کی ہوگی واؤ کمال بہت ہی کمال کا کیمہ مسالہ بنا ہے اور یونیک اس کا ٹیسٹ ہے اور اتنی زبردست اس میں سے خشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے لازٹ میں گرین الہچی اور کالی میرچ کو پیس کر اس کا پورڈر بنا کر اس میں ایڈ کیا تھا اس نے ٹیسٹ ڈیویلپر کا کام کیا ہے اتنا زبردست فلیور ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور